آج دیش کا انداتا یا پھر ہم کہیں کسان سڑکوں پر ہے جن کو اپنے کھیتوں میں ہونا چاہیے تھا کھیتی کرنی چاہیے تھی آج وہ تمام لوگ دلی کی اور روانہ ہو چکے ہیں ایک آندولن کا روپ اس محیم نے لے لیا ہے جس میں کہیں نہ کہیں یہ کہا گیا تھا کہ کندر سرکار کے دروازے کو کھٹ کٹانا ہوگا اور کندر سرکار کو یہ بتانا ہوگا کہ پنجاب اور ہریانہ کے کسان کس طہ سے اس نئے کشی قانون سے آہت ہوئے ہیں اور کس طہ سے اب آگے دلی کی اور روانہ ہوتے ہوئے کندر سرکار کو آئینہ بھی دکھائیں گے جمہوں کے لوگ بھی تمام کسانوں کے ساتھ اور جمہوں بھی کہیں نہ کہیں یہاں پر گھیرابندی کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے کندر سرکار کے خلاف اور یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو نئے کشی قانون ہے وہ کسانوں کے خلاف اور ان کانونوں کو واپس لینا چاہیے سیدی تصویریں بھی آپ جمہوں سے دیکھ رہے ہیں یہاں پر اگر ہم کہیں سپسٹی روپ سے کندر سرکار کے خلاف جو نعرے پازی کی جاری ہے بیانرز کے چلیے یہاں پر یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی جاری ہے کہ کندر سرکار جو ہے اپنے کانونوں کو جب تک واپس نہیں لیتی ہے تب تک جو ہے اسی طرح سے دیش میں انداتا جو ہے سرکت پر رہیں گے دلی کی اور روانہ ہوں گے دلی کی اور پوچھ کریں گے یہ تمام لوگ آپ کو دکھ رہے ہیں یہاں پر یہ لکھا گیا ہے ڈیوک پتیوں کی سرکار ہے یا پھر آم جنتا کی سننے والی سرکار ہے کیونکہ کندر سرکار سمجھ سمجھ پر یہ سپسٹ کر چکی ہے کہ مسپ کی جو بات تمام کسان کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی چھیڑشار نہیں کی گئی ہے وہی کسان جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لکھت طور پر آشباسن ان کو دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ مسپ کے ساتھ کوئی بھی چھیڑشار نہیں ہے حالانکہ اس میں اگر ہم کہیں کسان جو ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو منڈی سسٹم ہے وہ پوری طرح سے ختم نہ ہو جائے ایک محیلہ ہے ان سے بات کا نکوشش کریں گے کیا پریشانی کیا آرہی ہے کس طرح کے مشکلوں کا سامنا کریں یہ پریشانی نہیں ہے یہ تو میڈم آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ سارا ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جب سے آئے ہیں کہ گنڈا راج ان کا یہ انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں مندر بنا کے ہم نے رام راجی قائم کر دیا کون سا رام راجی ہے یہ تو گنڈا راج ہے کہ سان اگر جا رہے ہیں ہریانہ اور ڈلی ٹاپ رہے ہیں یہ سرکے طور کے گڑے بنا رہے ہیں سرکے کس کی بنائی ہوئی ہیں جنتہ کا انکم ٹیکس کا پیسہ لائی سی کا پیسہ ان کے باپ کا پیسہ تو نہیں یہ سرکے طور رہے ہیں اور مجھے بتائے پردان مندری وہ پردان مندری نے دیش کیلئے کی جنتہ نے چنا ہوگا ہے وہ جنتہ کا نوکر ہے پردان مندری نے سیبک ہوتا ہے اور دیکھو بہترین کی تانہ شاہی ہٹلر جو سرکے طور کے کسانوں کو روک رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم یہ بہت ہم اچھا کر رہے ہیں کون سا اچھا کر رہے ہیں پردان مندری یہ بھی کہہ رہے کہ چھل کی راج نیتی نہیں چلے کی گنڈا جل والی گنگا جل انہوں نے گنگا جل ہری دوار جو ہرکی پوری ہے بہاں پہ سکیپ چینل نام دے دیا تھا ہرکی پوری کو میڈم آپ نے اینڈی ٹی وی پہ نیو سنتے گنگا کا نام چینج کر دیا کونسی ان کی وہ جی ہے انہوں نے ہرکی پوری بہاں نام رکھا سکیپ چینل اپنے خریدے ہوئے چینل اور پھر لوگوں نے وہاں کے پجاریوں نے لوگوں نے پروٹیکس کی ہے تاب انہوں نے نام چینج کی ہے اور دیکھو اتنا گنڈا راج ہم پوچھتے ہیں یہ اتنا جلم ڈھا رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم اچھا کریں چھل چھل پہ بڑا جے کر رہے ہیں پرسیوں پہ بیٹھے ہیں جو پارلیومنٹ کے اندر بیٹھے ہیں چھل وہ کر رہے ہیں کسان کسان کہتے ہیں برم پھلا رہے ہیں ان کو کوئی برم پھلا رہا ہے اچھا امریکہ میں پروٹیکس ہو رہا ہے نیوزی رینڈ میں کانڈیڈا میں وہ سب برم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں دیش دروئی کسانوں کو کہتے ہیں جو بولتا ہے کھالستانی اگر سکھ بولتا ہے اس کو کھالستانی مسلمان اگر ان کو نظر آتا ہے آتنک بادی میں پھوچھتی ہوں آپ کونسا دیش سیوک ہے آپ کو کس نے سیٹیفکیٹ دیا دیش سیوکا آپ جنگ پہ کو تباہ کر رہے ہو اور دیش کا پیسہ لٹا رہے ہو اتنا جنبو کر رہے ہو آپ تو پھر کہتے ہو جی چھل کر رہے ہو چھل آپ کر رہے ہو اور پھر میڈم فرسٹ دسمبر کوش جو کسانوں کے ساتھ میٹنگ تھی کسانوں کے ساتھ وہاں پر لاسٹ میں جو کہتے ہیں کہ ہم ایکسپارٹ بلائیں گے کسانوں کو یا ایکسپارٹ بلو آپ کو سمجھائیں گے پھر کانونٹا سے آپ نے پاس کر دیا اگر آپ کہہ رہے ہیں ایکسپارٹ بلائیں گے وہاں پوچھتیاں آپ کو سمجھ نہیں تھی جب اپوزیشن بیٹھا تھا اپوزیشن آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جے مات کرو پاس کیسے بدوٹ اینڈی ڈسکشن بد اپوزیشن جے کانون کیسے پاس کر دیا آپ نے کسانوں کا پوشا اتنی دکھا شاہی جو لم جے کہتے ہیں جو مغلوں کے ٹیم ہوتا تھا جے مغلوں نے کیا کہا جے ان کے بھی باپ نکلے جے ان سے بھی جیادہ تانہ شاہی ہٹلر بنے ہوئے ہیں ان کو اتنا سمجھ نہیں ہم جے کیا کر رہے ہیں سرکے طور کے ان کا راستہ روگ رہے ہیں جنتا کا پیسہ جو بنی ہوئے ہیں سرکے اس کو ہی طور رہے ہیں شار مانی چاہیے ہیں ان کو صاف طور پر یہ تصویریں اور یہاں پر گصہ جو ہے اس پچھل روپ سے پوٹا ہے یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے میننگ پول ڈالک ہونا چاہیے نوٹ ٹائم پاس آلک حالانکہ یہاں پر اگر ہم کہیں تو آج بھی باتچیت کے راستے کھلے ہیں آج بھی کہیں نہ کہیں جو تمام کسان نیتا ہے باتچیت کے ذریعے معاملہ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ لگتار کرشی منتری یہی کہہ رہے ہیں کہ باتچیت کے راستے ہی ہمیں ہر مسئلے کو سلجھانا ہوگا وہی کسان جو ہے ڈٹے ہوا ہے سیماو پر ڈلی کی اور یہ کہنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بشواس نہیں ہے لکھت طور پر آشواسن دیجئے لکھت طور پر یہ بتائیے کہ کوئی بھی چھیڑ چھار جو ہے مس پی کے ساتھ نہیں ہوگی اور مس پی جو ہے اس کا جو نیونٹم بل ہے وہ نردھارت کر دیا جائے گا اور اسی کے بعد جو ہے کسان کو منڈی کا اگر رکھنا بھی کرنا پڑے کیونکہ یہاں پر سپسٹی روپ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منڈیوں کا سسٹم بند ہو جائے گا یہ کسان کا سب سے بڑا اس سمیت ڈر ہے کہنا چاہتے ہیں کہ منڈیوں سے آگے بڑھ کر جائے اپنا جو ہے یہاں پر سامان بیچے دھان بیچے لیکن کسان جو ہے سپسٹی روپ سے بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں یہ کسانوں کا کہنا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام جو قانون ہے کرشی کے اس کو رد کر دیا جائے تمام قانونوں کو یہاں پر باپس لے لیجئے کیونکہ بھروسہ یہاں پر نہیں ہے وہی سپسٹی روپ سے ہریانہ کی بات کی جائے پنجاب کی بات کی جائے اور اب راجستان کے بھی کہیں نہ کہیں کسان جو ہے اس پوری مہین میں اس پورے اندولن میں شامل ہو گئے ہیں کھاب پنچائتوں کے بھی یہاں پر کسان جو ہے ہریانہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی سب کے سمکشہ گئے ہیں وہی کرشی منتری کی بات کی جائے پردھان منتری کی بات کی جائے ہر ایک ویقتی اپنے سٹر پر یہاں پر بیان جو ہے وہ جاری کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے دارہ تو بڑھا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کسانوں کو آتما نربھر بڑھا ہے جب وہ سی تصویریں دکھا رہے ہیں کہ کسان ابھی بھی بروسہ نہیں کر رہے ہیں کسانوں کو لکھی تاشواسن چاہیے اور کسان یہ چاہتے ہیں کہ جن سمسیوں سے وہ یہاں پر جوج رہے ہیں ان سمسیوں کی نجات ہو سکے اور یہاں پر جو آتما نربھرتا کی بات سمیں سمیں پر کندر سرکار کرتی آئی ہے اس آتما نربھرتا کو دیکھتے ہوئے یہاں پر سپش روپ سے کندر سرکار کو آگے قدم بڑھانے پڑھیں گے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی باتچیت ہو رہی ہے آج بھی کسان گئے ہیں کیاپٹر نمرندر سنگھ پنجاب کے سی ایم بھی باتچیت کریں گرہ منتری کے ساتھ لیکن کسان جو ہے ابھی بھی لکھی تاشواسن چاہتے ہیں کہ بروسہ نہیں ہے اور کس طرح سے پوری سرکار کو بے نکاب کر رہے ہیں بروسہ اس لیے نہیں ہے کہ آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں جتنے بھی وہ فلپل نہیں ہوئے ہیں تو اس لیے کسانوں کو بھی وہ پچھلا ایکسپیرینس یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کو وشواس نہیں ہے جب تا کوئی ریٹن نہیں آ سکتا ہے اور وہ جو کسان ہے وہ آن داتا ہے انسانیت کا پالن ہارا ہے اگر اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی جس طرح سے پچھلے کہیں دنوں سے لگ بگ تین میں انہوں سے ان پر ظلم ڈائے جا رہے ہیں سردیوں میں ہمارے بزرگ ماتائیں بچے بوڑے سب ہی جا کے ادھر پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے جس کے لیے آپ نے بہتری کے لیے جو بل بنا رہے ہو اگر ان کو منظور نہیں ہے ان کو کوئی نہ کوئی کمی دخائی دے رہی ہے ان کی ایم ایس پی جو نہیں مل رہی ہے کم دام ملتے ہیں ان کو ہمیشہ لیکن اس لیے وہ کہتے ہیں اس کلاس کو بھی انکلور کرنا چاہیے مور آور جو پرانا سسٹم ہے اس سے بہتر ہے کارن وہ یہ دیتے ہیں کہ دیشوں میں جن جن دیشوں نے یہ قانون لاغو کیے ہیں وہاں پر اس کا مر بھی ایفیکٹ ہوئے ہیں اس کا نقصان ہوئے ہیں کسانوں کو اس لیے یہ فیل ہو چکے ہیں آرڑی جو ایکسپیریس ہو چکے ہیں بیدیشوں میں باقی کنٹریز میں ایسا نوکہ ہندوستان کا کسان جو آج بوکھمری پر مر رہا ہے وہ سیو سائیڈ کر رہا ہے اگر یہ کانون لاغو ہو جاتے ہیں جو کسان ہیں یہ سیاست بہت ہو رہی ہے سیاست یہ کہہ رہے ہیں کہ وفقش کسانوں کو چلا رہے ہیں کسانوں کے سونی نہیں جاری ہے لیکن وفقش پر نشانہ سانتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں راجستان یوپی حریانہ مدیہ پردیس یہ سارے جتنے بھی کسان ہیں وہ موب کر چکے ہیں دلی کا گیراو کرنے کے لیے اس کے بابیود اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کسان نہیں ہیں ان کو سرکاریں کر رہی ہیں تو اگر پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہے راجستان میں اگر کانگریس کی سرکار ہے باقی سب جگہ تو بی جے پی کی سرکار ہے وہ بھی ان کو گمراہ کر رہی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا اگر یہ کسان ہے کسان اپنی سوچ لے کے اگر ان کے سنگتھن ہیں 32 سنگتھن ادھر بیٹھے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہیں وہ ترک دے رہے ہیں وہ ان کے لاجک دے رہے ہیں ریزنگ دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے فائدے کے بل نہیں ہے ان کو آپ بھی ڈرا کر لیجئے اس کے باوجود بھی اگر یہ گھر مٹ گئتی ہے نہیں جی فائدے کے ہیں تو پھر لاجک ہے ان کے پاس جاتے ہیں ان کو کنوینس کریں کہ لاجک ہے ہمارے پاس جبردستی ان کو تھوپ رہے ہیں بل واپس نہیں ہوں گے آپ نے اندولن کرنا ہے تو اگر یہ اتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں بزرگ ہیں ٹی وی میں دیکھتے ہیں پرنٹ میڈیا میڈیا میں آ رہا ہے ہمیں جی ایکسپیریس ہو رہا ہے اگر کوئی دکھی ہے وہ ہی اس طرح جا کے بیکار ہو کے سردی کے موسم میں جب اتنا لوگ ٹمپریچر چاہ رہا ہے اس کے باوجود لوگ جا کے سٹکوں پر بیٹھے ہیں کھلے میدانوں میں بیٹھے ہیں کھلے آسمان کے نیچے دھرنے دے رہے ہیں اس کا مطلب وہ دکھی یہ خوشی تو ہے نہیں ہے پیسے لے کے کوئی ایسے نہیں کرتا ہے جی گورنمنٹ کی گادہ بہمی ہے اور یہ جن اندولنڈ بان چکا ہے اب پورے ویشو میں یہ اندولن جو ہے وہ فید چکا ہے اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سرکار کو پرماتمہ صدبودی بخشے اور یہ بل اگر کسانوں جن کے لیے فائدے ماند ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ بل آپ واپس لے لو جا کچھ ریاستوں میں ایکسپیریس کر لو کچھ ریاستوں میں چھوڑ دو جو نہیں پسند کرتی ہیں ان کو چھوڑ دو اگر ان کو فیدہ ہوگا ہم خود مانگ لیں گے دو چار سال کے بعد اس کے باب جود اگر سرکار ان کی بات نہیں مان سکتے اس کا مطلب سرکار جو ہے جھوکی ہویا کارپوریٹر سیکٹر کے آگے تو یہ تو سرسر بین صاحبی ہو رہی ہے کسانوں کے ساتھ یہ جو ہمارا آج کا اندولن تھا یہ ان کے ساتھ سمپیتھی ظاہر کرنے کے لیے ہم سبھی ادھر اکٹھے ہوئے تھے اور ہم چاہتے ہیں کہ سرکار بھوراً جن بلوں کو بڑھرا کرے اور آج اس کا حیصلہ ہونا چاہیے ہم دعا کرتے ہیں اوپر آلے سے کہ کسانوں اور سرکار کا آئی کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے ورنہ یہ اندولن بڑھا ہو سکتا ہے اس کو تیزی سے آگے بڑھنا پڑے سرکار بھر اگر روح بھی یہ اندولن لے سکتا ہے لیکن باتچیت کے راستے کھلے ہوئے کرشی منتری لگتار کہہ رہے ہیں کہ باتچیت کے راستے ہی پورے اس مسئلے کو سلجھایا جائے گا وہی سیاست بھی چرم سیمہ پر پہنچ چکے اور سیاست دان جو ہے سیاست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسا تجندر جی ہے تجندر جی ایک اہم سوال ہے اب اس میں بھی چانوں اور پاکستان دیکھئے باتچپا کو صرف پاکستان اور چائنہ ہی یاد آتا ہے کام تو وہ کر سکتے نہیں ہیں صرف ان کی سیاست پاکستان اور چائنہ کو لے کے ہی ہے چاہے وہ ہریانہ کے ہوں چاہے وہ جمہو کشمیر کے ہوں چاہے وہ ڈلی سرکار کے ہوں سینٹر گورنمنٹ کے ہوں ان کو صرف چائنہ پاکستان ہی دیکھتا ہے یہ گریب جو ہمارے آن داتا یہ کسان ہے یہ ان کو نظر نہیں آتے ہماری ماتاں جو بیٹھی ہیں وہ نظر نہیں آتی وہ چائنہ پاکستان کی بات کرتے ہیں ابھی ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھائی سال کا جو شہید ہوا جمہو کشمیر کے بارڈر پہ اور اس کا باپ ڈلی کے وہاں پہ بارڈر پہ بیٹا ہوا کسانوں کے حق کے لیے ان کو وہ شہادت یاد نہیں آئی اور ان کو چائنہ اور پاکستان یاد آتا ہے وہ اپنی کرسی کے لیے بس ان کو یہی کرنا آتا ہے چائنہ پاکستان باقی ان کے پاس اور کام کرنے کے لیے اگر بولو گے تو ان کے پاس کوئی بھی کام نہیں ہے بھرم کی راج نیتی چھوڑ دیجئے یہ جو سرکار ہے پردھان منتری کہہ رہی کہ گنگا جل کی نیت سے چل رہی ہے چل کی نیت سے نہیں آگر گنگا جل کی نیت سے چل رہی ہے تو اتنے دنوں سے جو کسان سڑکوں پر ہیں ان کے ساتھ ان کا فیصلہ اور ان کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا اگر گنگا جل کی جو بول رہی ہے نیتی چل رہی ہے تو وہ کیوں اتنی دیر تک سڑکوں پر بیٹھے ہیں کیوں نہیں ان کو ان کا درد سنائی دے رہا کیوں نہیں ان کو دکھ رہا کہ کسان ان کے ساتھ ان کی ماتائیں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچے جو سڑک پر ہیں وہ کسان جو پورے دیش کو اند دیتے ہیں ہر ایک کا پیٹ پالتے ہیں وہ کسان سڑکوں پر ہیں تو آپ بھی مجھے بتا دیجئے کہ کون سا گنگا کی طرح جو بول رہے ہیں کہ ایسا کہاں ہے اگر ایسا ہے تو کسانوں کا فیصلہ کیا جائے تمام لوگ یہاں پر ہم سامنے تصویریں آپ کو دکھائیں گے تمام لوگ کسانوں کے سمرتن میں آئے ہیں انداتاوں کے سمرتن میں آئے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ جل سے جل جو ہے اس ماملے کو تو سلجھا جائے کیونکہ کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے ترونہ کال ہے پھر بھی ڈلے کی اور جو ہے تمام کسانوں نے پوچھ کیا ہے اور تمام کسانوں نے کندر سرکار کے دروازے کو کھٹ کھٹ آتے ہوئے کچھ اہم سوال بھی پوچھے ہیں حالکہ یہ بھی ایک بہت بڑی بات دیکھنے ہوگی کہ کیپٹن امریندہ سنگھ کی آج گھے مندریا میں شاہ کے ساتھ ملقات ہے اور اس بیٹک میں کیا نتیجہ نکلتا ہے وہیں دوسری اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ تمام کسان نیتا بھی یہاں پر بیٹکوں کا دوڑ جو ہے لگاتار جاری کرتے رہے ہیں آپ نے اس طرح اور جو ہے تو ہی نہ کہیں کیندرے کے جو پرتینی دیم کے ساتھ بھی یہاں پر بیٹک جو ہے وہ کی جاری ہے اس پیسٹی سمدیش یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سلجھے لیکن یہاں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ایم ایس پی کی لکھت طور پر گینٹی دی جائے کیونکہ یہ نمون سمرتن جو ہے ہر ایم ایس پی جو ہے کہ نہ کہیں اسی پر ایک کسان کا پورا جیون جو ہے وہ نربھر رہتا ہے اور کسان جو ہے یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنا بھویسی جو ہے جالے کیوں لے کر جائے اندھکار کیوں نہیں لے کر جائے وہیں جمعوں میں تمام سنگٹن جو سماجک سنگٹن ہے کسانوں کے سمرتن میں آئے ہیں اور یہ سپسٹ سندیش ہریانہ کے کسانوں کو دینا چاہتے ہیں پنجاب کے کسانوں کو بھی دینا چاہتے ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں جمعوں کے لوگ جو ہے پنجاب ہریانہ راجستان تمام کسانوں کے ساتھ ہیں انداتاوں کے ساتھ ہے جو پورے دیش میں اند کا وطرن کرتے ہیں اند پہنچاتے ہیں جس سے لوگوں کے پیٹ بھی بھرتے ہیں لیکن اگر سرکار اسی طرح سے لگاتار جو ہے کسان بیروڈی کانون لاتین ان لوگوں کا کہنا ہے تو یہ جو پردرشن ہے وہ اگر روپ بھی لے سکتا ہے حالانکہ انتظار ہوگا کہ کس طرح سے تمام کسان نیتاؤں کی جو بیٹھا کے کے پرتنیدیوں کا اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کس طرح سے ایک نتیجے والی بیٹھا سامنے آتی ہے اور کیا کسان جو ہے اپنے آندولن کو ختم کریں گے یا پھر یہ آندولن جو ہے بہت اگر روپ لے گا کیونکہ ڈلی کی اور کوچھ کر چکے ہیں اور ڈلی چلو آندولن جو ہے اب دیش میں سیاست کا بھی دور جو ہے وہ شروع کر چکی اور دیش کی سیاست یہی کہتی ہے آروپ رتی آروپ کا لگتار جو ہے یہاں پر سلسلہ جاری ہے لیکن کسانوں کا بھوشیا کند سرکار کے ہاتھ میں اور وہ بھوشیا کے اندکار کی اور جاتا ہے یا پھر اجالے کی اور جاتا ہے یہ کند سرکار کے تباہ تراتی نیدی جو ہیں آج یہاں پر ان کی باتوں پر نیر بھر ہوگا اس پوری بیٹھا کے نتیجے پر نیر بھر ہوگا جو آج ہو رہی ہے امید ہے کہ یہ جو بیٹھا کے نتیجہ جو ہے اچھا ہی لے کر آئے کسانوں کی طرف تمام کسان جو ہے اپنی گھر ہو کے اور چلے جائے اسی کے ساتھ میں روحانی ہے آپ سے بڑھا نمشکر